ہینے کا بجلی کا بل کت تقریب بن کتنا آتا ہے؟ اس کا پندرہ سے بیس دار سائنس کی کلاس نہیں بچیاں سیمپل میٹرے ایفے کرتی ہیں تو اس کے بعد پھر کشمیری بہت تسائشوں میں ہیں جمہو کشمیری کے اندر زیادتی ہے وہاں پر ظلم ہے سر یہاں آ کر تو کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں ادھر ہمارے رشتہ دار ہے ادھر اتنی زیادتی ہے نہیں اور یہ عوام کے ساتھ جتنی دروری ہے ہمارے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ روڈز آپ خود آئی ہوئے ہیں روڈز کی بھی اس طرح ٹوریزم کے لیے تو اس طرح کا روڈ نہیں ون وے روڈ ہے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں وہاں پر ازادی ہے اگر دیکھا جائے ادھر ہمارے حکمران ہمارے ساتھ زیادتی ہیں کر رہے ہیں سرونٹ ہونے کے ناتے آپ مجھے بتائیے گا کیا آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں اپنے جیسا سر آپ کی تو تنخواہ پھر بھی ٹھیک ہوگی کیا مزلور تک طبقہ جو اس ٹیم ہے وہ خوش ہے بہت مشکلات ہیں ہمارے ازاد کشمیر میں سوائے گورنمنٹ کی ملازمت کے کوئی کاروبار نہیں نہ کوئی فیکٹ دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جمہو اینڈ کسمیر ویس پیوکے کی کی بجلی ریٹ کی پرائیس کیا ہے جمہو اینڈ کسمیر میں کیا پرائیس ہے اور پیوکے میں کیا پرائیس ہے کتنے کی پرائیس پیوکے میں ہے کتنے کی پرائیس اپنے بھارت کے جمہو ار کسمیر میں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں ویڈیو کا ورڈیو لکھ ڈسکرپٹن میں دیا گیا وہاں آپ آج کر سکتے ہیں سر آپ مجھے سب سے پہلے پتائیے گا مہینے کا بجلی کا بل تقریباً کتنا آتا ہے تقریباً گھر کا مہینے کا دو سے تین زار پر آرہا ہے اور جو آپ ریسٹورنٹ چھلا رہے ہیں اس کا اس کا پندرہ سے بیس دار اور پر یونٹ کتنا مل رہا ہے ریسٹورنٹ کا جو ہے وہ پینتی سرپیر یونٹ ہے اور گار کا تین بارہ پندرہ پر پڑھ جاتا ہے اور سر یہاں بجلی کس طرح مل رہی ہے مطلب ڈیم سے بنائی جا رہی ہے یہ دوسری طرح لوکل پر ایجیکٹ ہے یہ در کا یہ پانی سے بن رہی ہے پانی کی بجلی ہے سر اگر ہم دیکھیں ڈیم سے پانی سے بننے والی بجلی یہ کہی جاتی ہے کہ بلکل فری آف کوسٹ ہے کیونکہ پانی یہاں پر وفر مقدار میں ہے بجلی ایک بہت ضروری چیز ہے کسی بھی چیز کے لیے بجلی ضروری ہے سر اب بھی بجلی کا آپ نے بتایا ہے کہ پینتیس روپے اگر مل رہا ہے اور گھر کا بارہ سے پندرہ روپے مل رہا ہے تو سر آپ کو کہہ لکھتے ہیں یہ کون سی ازادی ہے یہ تو نام کی ازادی ہے صرف نام لینے کی حد تک ہے باقی ازادی ہے اس میں کوئی نہیں ہے صحیح بات مہینے کا بجل کیسے پورا ہوتا ہے اگر اتنے سارے اخراجات نکلتے تو گھر اس ٹائم جو مہنگائی ہے کیا اس میں گزارہ ہو رہا ہے گزارہ کے دور ہو رہا ہے ہر مہینہ کرزہ ڈبل ہو جائے ہمارا کیا ڈیسٹورنٹ چلاتے ہوئے پہلے بینیفٹ تھا یا ابھی بینیفٹ ہے پہلے بینیفٹ تھا کیا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آپ کے ساتھ ابھی میں تو لاہور سے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک انی کا ایک بہاؤ ہے اس کے ساتھ بلکل دوسرا کشمیر لگتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں سر کے وہاں پر ہر چیز سہولت میں میں آپ کو بتاتی چلوں پہلے آپ مجھے بتائیں پتہ ہے وہاں پر پڑ یونٹ کیا مل رہا ہے پتہ نہیں کوئی کن فرم نہیں ہے میں آپ کو بتاتی چلوں گوگل ریسرچ کیونکہ میں بھی وہاں گئی تو نہیں ہوں لیکن گوگل ریسرچ کے مطابق وہاں پر دو روپے بھی نہیں ہے 1.69 ہے پر یونٹ چاہے وہ کمرشل ہو چاہے وہ ایسے ہو چاہے وہاں سمجھتے ہیں وہاں پر اتنی سہولیات لیکن یہاں پر نہیں کیوں یہ ہماری گورنمنٹ کی کمزوری ہیں اور کیا ہو سکتا ہے صحیح بات اگر ہم دیکھیں تو ہم وہ بھی کشمیر جاتے ہیں کیسے ملے گا وہ کشمیر جب ہم یہاں کے کشمیریوں کو کوئی سہولت نہیں دے رہے یہاں پر پہلے بہتر کریں تب جا کے وہاں پر اس کو مقبوسہ کشمیر پہ ادھر کیا کیسے لیں گے اس کو مجھے سمجھ نہیں آرہی اگر ہم دیکھیں تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ سٹرکنیس ہے اور وہاں پر مطلب ہوں رہی ہیں باقی اگر دیکھا جائے ادھر ہمارے حکملان ہمارے ساتھ جاتی ہیں گھر رہے ہیں سمجھے کیونکہ جو ہے نا پانی آپ نے صحیح بولا کہ پانی وافر ہے مگر اس کے باوجود بھی ہمیں تیس روپے پی تیس روپے پر یونٹ مل رہی ہے صحیح پھر بجڑی دو ہزار پچیس سو تین ہزار گھر کی نہ ہی فریجیں ہوتی ہیں گھر میں کبھی کام نہیں ہوتا فیول اتنا مہنگ ہوتا ہے پینتیس روپے پر لیٹر کے ساتھ بڑھاتے ہیں جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو پانچ روپے کام کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ ہمارے تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا پھر وہ کرائی کی وجہ سے مارے ساتھ شوہر وغیرہ کرتے ہیں مگر پھر بھی الحمدللہ جو ہے نا چار رہے ہیں نظام بڑی مشکلوں سے چار رہے ہیں بہت مشکل سے کر رہے ہیں سیر آپ مجھے بتائیے گا شادی شروع تھے ہیں جی پانچ بچے ہیں میرے ماشاءاللہ پانچ بچے سیر گزارہ کیسے ہو رہے ہیں گزارہ مشکل سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے آپ بلاد دیکھ رہے ہیں نا سیر مجھے بتائیے گا بجلی کا جو نظام ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ڈیم سے اگر پانی سے بجلی بان رہی ہے تو وافر مقدان میں پانی ہے یہاں پہ کہ لاہور وغیرہ کی بات کیجئے تو ہم وہاں کا مان سکتے ہیں کہ وہاں پانی ویسے نہیں مل رہا اور بجلی کے جو بل آتے ہیں وہ چلو زیادہ بھی آتے ہیں تو مان سکتے ہیں یہاں پر اتنا پانی ہونے کے باوجود بھی کشمیریوں کو سخولیات کیوں نہیں دی جاری یہ تو ویسی بات کر رہے ہیں ویسے ہماری کشمیریوں کے بجلی فری ہے لیکن فری نہیں ہے یہ ڈبل سے بھی ٹرپل ہم سے لے رہے ہیں کشمیری بہت تسائشوں میں ہیں جمہو کشمیری کے اندر زیادتی ہے وہاں پر ظلم ہے سر یہاں آ کر تو کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں ادھر ہمارے رشتہ دار ہے ادھر اتنی زیادتی نہیں ہو رہی ہے وہاں کے ساتھ اتنی ادھر ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ سر کبھی آپ کے دل میں حضرت ہے یہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بھئی ہمارے رشتہ دار ہے کہ یہ بورڈر کو تھوڑا سا ریلیز ملنا چاہیے بس سر ایک سمجھ لیں کہ پانی کی ہی رفتار ہے اس کا ہی فرق ہے اگر دیکھیں تو ادھر بھی کشمیر ادھر بھی کشمیر ریلیف دیں تو اکمران کیا کھائیں دل میں آئے ہیں اپنے رشتہ داروں سے کبھی ملنے کے خواہش آئے ہیں کیا لگتا ہے کہ بورڈر کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے آنا جانا ہونا چاہیے مجلور تک طبقہ جو اس ٹیم ہے وہ خوش ہے بہت مشکلات ہیں ہمارے ازاد کشمیر میں سوائے گورنمنٹ کی ملازمت کے کوئی کاروبار نہیں نہ کوئی فیکٹیاں نہ کوئی دیگر انکم کے ذرائے کوئی کاروبار کی نویت ہی کوئی نہیں یہ آپ بزار دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ ادھر کیا معاملات ہیں مزدور کے پچھلے میرے حال میں ایک سال میں جب سے یہ کانسٹیکشن کا سامان مہنگا ہوا ہے کوئی کانسٹیکشن کا کام نہیں ہو رہا سیمٹ بہت مہنگی ہے سریعہ بہت مہنگی ہے یہاں روزگاری یا مزدور ہے کانسٹیکشن کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ازاد کشمیر کے اگر ہم بات کریں بہت خوبصورت ہے میں کہتا ہوں جنت ہے بلکل لیکن سر اگر ہم بات کریں ازاد کشمیر کی ٹوریزم نہیں آ رہا اور اب بھی اگر ہم دیکھیں دو سالوں کے اندر سر تو بہت کم ہو گئے کیوں سر سلطینی دیری گورنمنٹ آپ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہ ہماری نیلم ویلی بہت خوبصورت ہے یہ ہمارا لیکن یہاں پر نہ کوئی اٹلنگ کا نظام بہتر ہے آپ خود آئی ہوئے ہیں روڈز کی بھی اس طرح ٹوریزم کے لیے تو اس طرح کا روڈ نہیں ون وے روڈ ہے آج ساتھ ہوتے ہیں آج ساتھ کے بعد یہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی آج ساتھ ہو جائے کوئی فرسٹ ایٹ کا نظام بہتر نہیں تو پھر لوگ کس طرح آئے اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک پانی کا بہاؤ ہے جس کے پار ہم دیکھتے ہیں ہمارا دوسرا پارٹ ہے سر اگر ہم بات کریں جمہورین کشمیر کی سر وہاں پر آج ہر چیز نظر آ رہی ہے سر بجلی کے اگر بات کریں ڈیم سے بجلی پانی سے بجلی بار رہی ہے کتنے روپے مطلب پر یونٹ کتنا مل رہے ہیں ہمارا پر یونٹ دوستو ویڈیو آپ کو کئیسی لگی کمنٹ ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنس دی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی نمسکار جائید بندے ماتر